دیش کے نمبر ون پیارسٹ اگر کسی کو میری خیال سے کس پہ انام ہونا چاہیے پکڑنے کے لیے جب دیش کا سب سے بڑا دشمن جو جس کو انلاننا چاہیے ایجنسیز کو وہ آج راہو لگان دی ہے چنگیاری لگانے کے لیے پہلے مسلم اکمانوں کی کوشش کی ان کو یوز کرنے کی اب نہیں ہوا اب بلکل بارڈر پہ سکھ ہے بھئی دیش کی رکشہ وہ کرتے ہیں ان کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے اور جو دیش کے سب سے بڑے وانٹڈ ہیں جو راہو لگان دی نے بیان دیا ہے وہی وہ پہلے دیتے تھے اب انہوں نے سیپریس بروپ ہیں جو سب سے جو ماہر ہیں بندوق گولہ برود بنانے والوں نے انہوں نے راہو لگان دی کی جو بات ہے اسے سراحہ ہے اور ان کی بات راہو لگان دی نے کہی ہے آپ یہ دیکھ لیجئے جو دیش کے دشمن جو برود گولی ہر ٹائم مارنے کی کوشش کرتے ہیں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں جہاجوں کو ٹرین کو روڈز کو جب وہ لوگ راہو لگان دی کی سپورٹ میں آگئے آپ اندازہ لگا لیجئے راہو لگان دی خود دیش کے نمبر ون پیارسٹ اگر کسی کو میری خیال سے کس پہ انام ہونا چاہیے پکڑنے کے لیے جہاں دیش کا سب سے بڑا دشمن جو جس کو اللاننا چاہیے ایجنسیز کو وہ آج راہو لگان دی ہے شرم آتی ہے مجھے یہ کہتے ہوئے کہ مودی سرکار آپ کے منتر منڈل میں ایک ایسا گھٹیا اور ستحی بیان دینے والا آدمی موجود ہے یہ تو جہچن کی طرح ہے کہ اس کو کچھ قیمت دے دو گرداری کرا لو میں کہنا چاہتا ہوں بھٹو بھول گئے جب اندرہ گانڈھی جو اس کی دادی ہے ان کا سریر چھلنی ہوا تھا آتنگ وادی کی پیڑا کیا ہوتی ہے اس آدمی نے چھیلا ہے جس کے پتہ کے ٹکڑے ہوئے دیش کو ٹکڑے نہ ہونے دینے سے بچانے کے لیے تھے اس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو تو اس دیش کا نیتا ویروضی دل بھی ہے اور بھول گئے جب سردار بیت سنگھ شہید ہوئے تھے تو اس کے بعد اسی پریوار نے تم کو راجنیتک سرن دی اور بھارت کی لوگ سبا تک پہنچائے گا احسان فراموز بھی ہو اور جہچن بھی ہو